موزید سامین اے کرام آپ سن رہے ہیں دیاری اردو چینل پر مرتضی احمد خان میکش کی کتاب اخراج اسلام ازہن سب ہیڈنگ اواخر اگست کی کیفیت اگست کے آخری دو ہفتوں میں مشرقی پنجاب کی تمام ریلوے لائنوں پر نہتے اور بے خبر مسلمان مسافروں کے خون سے اس طرف ہولی کھیلی جا رہی تھی اور ریل کے ہر جادہ پر کسی نویت کے ہولنات نظارے دیکھنے میں آ رہے تھے جن کا حال متذکرہ صدر اینی شاہدوں کی زبانی آپ سن چکے ہیں اگست کے اخیر تک امرتسر گرداسپور فیروزپور جالندر خوشیارپور اور لدیانہ کے ازلا سے مسلم آبادیوں کا حصہ غالب اپنے گھروں زمینوں اور جائدادوں سے بے دخل ہو کر کامل بے سرو سمانی کی حالت میں کیمپو میں جمع ہو رہا تھا ان میں سے پانچ لا خانمہ برباد مسلسل چلنے والے کافلوں کی صورت میں چل کر پاکستان کی حدود میں داخل ہو چکے تھے اور لاکھوں مسلمان کیمپو میں پڑے پاکستان کی طرف روانہ ہونے کا انتظار کر رہے تھے مسلمانوں کے شہر محلے قصبے اور دیہات نظر آتش کر دیئے گئے تھے یا لوٹے جا چکے تھے کہیں کہیں مسلمان آبادیوں کا کوئی اجتماع محفوظ بیٹھا اس ساتھ کا انتظار کر رہا تھا جب سکھ لشکر دوسرے مقامات سے فارغ ہو کر ان کی خبر لینے کے لیے آگے بڑھے سکھوں کی طرف سے مسلمانوں کے قتل عام کا پروگرام برابر جاری تھا اگر مشرقی پاکستان سے مسلمانوں کو بے دخل کرنا اور نکالنا مقصود تھا تو وہ انڈین یونین کی آزاد حکومت اور سکھ ریاستوں کی امداد سے اس مقصد میں بہت بڑی حد تک کامیاب ہو چکے تھے لیکن ان کا مقصود صرف یہ نہ تھا وہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے نابود کر دینا چاہتے تھے اس لیے انہیں کھروں سے نکال دینے کے باوجود ان کا شکار کھیل رہے تھے ان کی بچی کچی آبادیوں کو اجارنے کے در پہ تھے ان کے بھاگتے ہوئے کافلوں پر حملے کرتے تھے ان کے اجتماعوں اور کیمپو پر شب خون مارتے تھے ان کاموں سے انہیں روکنے والا کوئی نہ تھا بلکہ ہندوستان کی حکومت کی فوج اور پولس انہیں کھلم کھلا امداد دے رہی تھی حکام ان کی پیٹ ٹھوکتے تھے وحشت و بربریت صفاقی و درندگی کے کارناموں پر انہیں شاباش دی جا رہی تھی اس وقت سکھ ایسی وحشی قوم کو انسانیت سوز مظالم سے روکنے کا طریقہ صرف یہ تھا کہ پاکستان کی فوجیں مشرقی پنجاب پر چڑھائی کر دیتی پاکستان کی حکومت ہندوستان کی حکومت کو جنگ کا باقاعدہ الٹی میٹم بھیج کر جواب طلبی کرتی کہ اس کی سرزمین میں زمانہ قبل از تاریخ کے دہشیانہ کھیل کیوں کھیلے جا رہے ہیں لیکن اس طرف الٹی میٹم دینے اور جواب طلب کرنے کی حمد کسے ہو سکتی تھی پاکستان کے حکمران تو صرف عہدے اور اقتضاء لے کر آ گئے تھے فوجیں دور دراز مقامات پر بکھڑی پڑی تھی جنگی سازو سمان کا بیشتر حصہ ابھی ہندوستان میں اٹک رہا تھا خزانے کا پچپن کڑوڑ روپیہ حریفوں کے ہاتھ میں تھا راکم الحروف کا خیال ہے کہ ان گفلتوں اور فروغ رزاشتوں کے باوجود اگر پاکستان کے حکمران حمد سے کام لیتے تو وہ ہندوستان کو جنگ کا الٹی میٹم دے کر عام مسلمانوں کو مشرقی پنجاب پر چڑھائی کرنے کی اجازت دے سکتے تھے اس صورتحال میں ماسٹر تارہ سنگھ کے سکھوں پر فل فور حراستاری ہو چکا تھا انہیں مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے بجائے اپنی جان کے لالے پڑ جاتے مشرقی پنجاب کے مسلمانوں کے پاؤں جم جاتے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک صحیح صاف اور ستری جنگ شروع ہو جاتی جس کے نتائج خدا عز وجل کی طرف سے آنے والی نصرت کے طفیل مسلمانوں کے حق میں بدر جہاں بہتر نکلتے مسلمان اس جنگ میں فتح یاب ہوتے یا مردانہ وار لڑکر میٹ جاتے لیکن اس زلط و نامردی کا کلک اپنے ماتے پر لگوانے سے بچے رہتے جو انہیں اپنے عرباب اقتدار کی آکبر نا اندیشیوں کے باعث جھیل نہ بڑا سب ہیڈنگ ستم زریفی اور زخموں پر نمک پاشی سارے مشرقی پنجاب میں بڑے وسیع پیمانے پر انتہائی تندی اور تیز رفتاری کے ساتھ مسلمانوں کے قتل عام کی مہم جاری تھی اور ہندوستان کے عرباب اقتدار نے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ خبر نشن نہ ہونے پائیں مشرقی پنجاب میں عام دو رفت کی تمام راہیں مخدوش اور پرخطر ہو چکی تھی اس لیے زلے کے ایک گوشے کے حالات کی صحیح صحیح خبریں دوسرے گوشے تک پہنچنی ناممکن ہو گئی تھی چہ جائے کا یہ معلوم ہو سکتا کہ دور افتادہ اتا میں مسلمانوں پر کیا گزر رہی ہے ان ازلا میں امن قائم کرنے کی ذمہ دار لیجر جنرل ریس کی سرحدی افواج تھی جو چار بٹالیوں پر مشتمل تھی اور بارہ ازلا کے وسیع رکبے میں پھیلی ہوئی تھی ان افواج کا پچتر فیصد ہندو اور سکھ انصر سریح طور پر اپنے ہم قوموں کی امداد کر رہا تھا ان افواج کی ٹولیاں جن فساد زدہ رقبہ میں جاتی تھی مسلمانوں ہی کو اپنی گولیوں کا نشانہ بنا لیتی تھی سکھوں اور ہندووں سے کسی قسم کا تاروز نہیں کرتی تھی کیفیت یہ تھی لیکن میجر جنرل ریس کی ہیڈ کورٹر سے مورخہ انیس اگست کو اعلان جاری کیا گیا سرحدی افواج نے ایسے جتوں کو جن سے ان کی مٹ بھیر ہوئی غیر جانبدار رہ کر نقصان پہنچایا ہے یہ افواج آئندہ بھی ایسے فسادی جتوں کو بے طرف رہتے ہوئے فساد سے باز رکھنے کی کوشش کریں گی بشرت یہ کہ ان کی موجود کی کی اطلاع ٹھیک وقت پر مل جائے آمد المسلمین کے لیے اس اعلان کی آخری شرط کا پورا کرنا ہی قریب قریب غیر ممکن تھا کیونکہ دہات میں خبر تک نہ دی گئی تھی کہ ان افواج کی چوکیاں کہاں کہاں ہیں مزید براں قبل اس کے کہ سرحدی افواج کی کسی چوکی کو اطلاع بہم پہنچتی سکھ جتے اپنا کام کر کے دوسری اطراف کا رخ کر لیتے تھے اور اطلاع ملنے پر بھی یہ فوجیں مسلمان آبادیوں ہی کو اپنے فائروں اور اپنی دوسری تشدد آمیز کار گزاریوں کا تختہ مشک بنا لیتی تھی جن اقتعا پر سکھوں نے دوسرے تیسرے دن حملہ کرنا ہوتا تھا ان کے سرکردہ مسلمانوں کو پہلے ہی گرفتار کر کے لے جاتی تھی اور ان اقتعا نہ دیتی تھی حالت یہ تھی لیکن ان افواج کا ہیڈ کورٹر مگر بھی پنجاب کے مسلمانوں اور دنیا کو فرید دینے کے لیے بڑی جھٹائی اور ستم زریفی کے ساتھ اعلان جاری کر رہا تھا کہ یہ فوجیں غیر جانبدار رہ کر اپنا کام کر رہی ہیں اس کے علاوہ ان فوجوں کے ہیڈ کورٹر سے کیفیت حال کی جو اطلاعات نشر کی جاتی تھی ان میں بھی صحیح حالات اور پردہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی تھی اور یہ ظاہر کیا جاتا تھا کہ مشرقی پنجاب کے فسادات بہت معمولی نویت کے ہیں ادھر اٹھارہ اغسط کو منظم سازش کے ماتحب مسلمانوں کے قتل عام کی مہم شروع کی گئی ادھر ماسٹر تارہ سنگھ گیانی کرتار سنگھ اور دوسرے سکھ لیڈروں نے قیام امن کے بہانے سے ان ازلا کے دورے شروع کر دیئے جن کا مقصد آتش فساد کو تیز کرنے کے سوا اور کچھ نہ تھا یہ لیڈر جہاں جہاں گئے سکھوں نے وہاں مسلمانوں کے قتل عام کی مہم کے سلسلے میں اپنی سرگرمیاں تیز تر کر دی پاکستان کے عام مسلمانوں بلکہ ان کے اکابر کو مشرقی پنجاب کے حالات کی اطلاع محض پناہ گیروں کے ان کافلوں کی حالت سے ملتی تھی جو جوک در جوک پاکستان کی حدود میں داخل ہو رہے تھے یہ لیڈر جہاں جہاں گئے سکھوں نے وہاں مسلمانوں کے قتل عام کی مہم کے سلسلے میں اپنی سرگرمیاں تیز تر کر دیں پاکستان کے عام مسلمانوں بلکہ ان کے اکابر کو مشرقی پنجاب کے حالات کی اطلاع محض پناہ گیروں کے ان کافلوں کی حالت سے ملتی تھی جو جوک در جوک پاکستان کی حدود میں داخل ہو رہے تھے لیکن ان سے بھی وہ ہولناک کیفیت کا صحیح اندازہ لگانے سے کاسر تھے ادھر ہماگیر سازش اور مکمل تیاری کے ساتھ بڑی سرط سے مسلمانوں کے کلی طور پر فنا کر دینے کی مہم پورے زور و شور سے جاری تھی ادھر پاکستان اور مغربی پنجاب کے ارباب اقتدار مبھوت اور دمبہ خود کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے ان کے دماغ موتل ہو چکے تھے ان کے قوائے فکر و عمل جواب دے چکے تھے انہوں نے حالات کے ارتقاء سے اس پہلو پر کبھی غور ہی نہیں کیا تھا کہ لنگڑے اور اپاہش پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی ان کے حریف مشرقی پنجاب اور ہندوستان میں مسلمانوں کے قتل عام اخراج اور افنا کی مہم شروع کر دیں گے حالانکہ حالات و واقعات کی رفتار علمیہ بیہار کے وقت سے ہی انتباہ پر انتباہ کرتی چلی آ رہی تھی اور ماسٹر تارہ سنگھ لگی لپٹی رکھے بغیر اعلان کر چکے تھے کہ سکھ مسلمانوں کو نہ صرف مشرقی پنجاب سے نکال کر رہیں گے بلکہ وہ انہیں مغربی پنجاب سے بھی بے دخل کرنے کی پوری کوشش کریں گے پاکستان کے اکابر کی آنکھیں اس وقت کھلیں جب مشرقی پنجاب میں سکھ اپنا کام کر چکے تھے بائیس اگست کو مغربی پنجاب کے وزرانے مشرقی پنجاب کے وزیروں کے ساتھ لا سلکی پر نامہ اور پیام کیا تو ادھر سے یہ جواب آیا آپ فکر نہ کریں ہم قیام امن کے لئے جالندر پہنچ رہے ہیں آپ مغربی پنجاب میں امن قائم رکھیں اس روز مشرقی اور مغربی پنجاب کے وزرانے کی ایک کانفرنس جالندر میں منقید ہوئی لیکن نتیجہ معلوم 26 اگست کو پاکستان ریڈیو پر پہلی دفعہ یہ اعلان کیا گیا کہ مشرقی پنجاب میں سکھوں نے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر رکھا ہے اس مہم کو شروع ہوئے سات آٹھ دن گزر چکے تھے اور سکھوں کو اپنے مقصد میں بہت بڑی حد تک کامیابی حاصل ہو چکی تھی اور قتل عام کی مہم زوروں پر جاری تھی لیکن مشرقی پنجاب کے وزیر سورن سنگھ نے 27 اگست کو ریڈیو پر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ مغربی پنجاب کی حکومت مشرقی پنجاب کے فسادات کو مسلمانوں کا قتل عام ظاہر کر رہی ہے حالانکہ اس طرف محض فساد کے معمولی سے واقعات رونما ہو رہی ہیں کہیں کہیں قتل کی کوئی واردات ہو جاتی ہے ویسے سب خیریت ہے 29 اگست کو لاہور میں قائد عظم محمد علی جنا گورنر جنرل پاکستان اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن گورنر جنرل ہندوستان کے درمیان کانفرنس ہوئی اور یہ بات تیہ کر لی گئی کہ ازلا امرت سرو گردازپور اور جالندر ڈیویجن یعنی ازلا فیروزپور لدیانہ جالندر خوشیارپور اور کانگڑا کی مسلمان آبادی کو پاکستان کی طرف منتقل کر دیا جائے اور مغربی پنجاب کے ازلا سے ہندووں اور سکھوں کو ہندوستان کی طرف بھیج دیا جائے اس کانفرنس کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم مسٹر لیاقت علی خان ہندوستان کے وزیر اعظم پنڈت جواہل لال نہرو کی معییت میں مشرقی پنجاب کے فساد زدہ ازلا کا دورہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے یہ دونوں بزرگ زلہ حشیارپور کے ایک گاؤں موزہ کپور میں پہنچے تو وہاں کے خوف زدہ مسلمان ان کے گرد جمع ہو گئے پنڈت نہرو نے وہاں ایک تقریر ارشاد فرمائی اور کہا تم اس قدر بدحواس کیوں ہو رہے ہو اگر تم میں سے کسی کو گزن پہنچا تو میں انتہائی فوجی کاروائی کرنے میں بھی تامل سے کام نہ لوں گا اس بدبخت زلے میں جو کچھ ہو چکا ہے مجھے اس کا علم ہے ہم اس بربریت کو پرداش نہیں کر سکتے ہم آمن قائم کرنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں جو شخص مشرقی پنجاب میں رہنے کا خواہش مند ہوگا اس کی حفاظت کی جائے گی کیا ستم زریفی اور زخموں پر نمک پاشی کی اس سے روشن تر مثال کوئی ہو سکتی ہے وحشت و بربریت کے اس مارکے کی اطلاعات جو ہما گیر منظم سازش کے مطحت انتہائی شدت اور سرط رفتار کے ساتھ جاری کیا گیا تھا ہندوستان کے اخوارات میں تو شایع نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ وہ بھی اپنی حکومت کی طرح اس سازش میں شریک تھے مزید برا دور افتادہ مقامات تک صحیح حالات کی خبریں پہنچانا ایک محال عمر تھا پاکستان کے اخوارات تو کیا اکابر حکمران بھی صحیح طور پر اندازہ کرنے سے کاثر تھے کہ مشرقی پنجاب میں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے صرف برطانوی اور امریکی اخوارات کے نمائندوں نے جو ان دنوں مشرقی پنجاب میں موجود تھے یا فسادات کی اطلاع پا کر اپنے فرض منصبی کی بجا آوری کی خاطر بھاگے بھاگے مشرقی پنجاب میں پہنچے اپنے اخبارات کو ایسی اطلاعات بھیجی جو حقیقت حال کی جھلک دکھا رہی تھی ان خبروں کی اشاعت پر ہندوستان کے وزیر آزم پنڈے جواہی لال نہرو بہت برہم ہوئے انہوں نے 29 اگست کو ایک بیان دیتے ہوئے فرمایا ان حضرات نے یعنی غیر ملکی اخبارات کے نامانگاروں نے مشرقی پنجاب کے واقعات کی اطلاعات اپنے اخبارات کو بھیج کر ہندوستان کی مہمان نوازی سے سرہ سر ناجائز فائدہ اٹھایا ہے یعنی ہندوستان کا وزیر آزم یہ چاہتا تھا کہ غیر ملکی لوگ بھی مسلمانوں کے قتل عام کی اسی سازش میں ہندوستان کے حکمرانوں کے شریک حال بن جاتے تاکہ مشرقی پنجاب کے بے گناہ مسلمانوں کے خون نہ حق پر شہادت دینے والا ایک تنفس بھی حاضر نہ ہو سکتا